بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف قریشی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوشان دید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے ہیں دیکھتے ماہِ ذلحج کی مبارک گھڑیاں آن پہنچی اور اسلامی عبادت کا سب سے بڑا جو اجتماع ہوتا ہے خانہ کعبہ میں میدان عرفات میں یہاں پر حج بیت اللہ ادا کیا جاتا ہے جو کہ سنت ابراہیمی ہے اور صدیوں سے سالوں سے ہزاروں سالوں سے سنت جاری وہ ساری ہے لیکن امت محمد یعنی کہ کسی اور امت کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ حج بیت اللہ کی طرف آئیں یعنی یہودی ہیں نصارہ ہیں دیگر اقوام ہیں دیگر مذاہب ہیں آسمانی مذاہب ہیں ان کو اللہ پاک نے اجازت نہیں دی سوائے اس کے کہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں اور مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے کے ناتے حج بیت اللہ کریں اور خانہ کعبہ کی زیارت کریں مقام ابراہیم کی زیارت کریں جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبیحے کے لیے پیش کیا گیا تھا چونکہ متواتر تین راتیں یہ خواب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے سب سے پیارے فرزن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں یوں ہی تو نہیں اللہ پاک نے نماز میں درود ابراہیمی کو فرض کر دیا ہے تمام نمازوں میں چاہے وہ نفل ہو چاہے واجبات ہو چاہے سنتیں ہو چاہے فرائض ہو درود ابراہیمی کے بارے میں بہت عرصے سے ایک پینڈنگ چلا آرہا تھا اپلوڈ کے وہ میں اپلوڈ کرنی پا رہا تھا تو آج اللہ پاک نے ذلحج کی مبارک ساتھ میں میرے لیے سعادت لکھی کہ آپ کو درود ابراہیمی کا عمل دے سکوں درود ابراہیمی کا عمل انتہائی مختصر ہے جامعہ ہے موثر ہے اور اثر انگیز ہے درود ابراہیمی کی اس ماہ ذلحج میں اگر آپ زکاة سغیرہ جس کا میتھر میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر وہ ادا کر دیتے ہیں تو آپ یقین مالیں کم از کم چار نسلوں کی پانچ نسلوں کی حتیٰ کہ سات نسلوں کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے صرف ایک مرتبہ ذلحج میں درود ابراہیمی ہے اس کو پڑھنے سے سات ہزار مرتبہ پڑھیں گے درود ابراہیمی ماہ زلحج میں عمل جو ہے باوضو ہوگا یعنی کہ ناغے کے دن اگر کسی کے آ جاتے ہیں بہنوں کے تو وہ عمل بعد میں اتنے دن پڑھ سکتی ہیں لیکن عمل کا جو اختتام ہے ماہ زلحج میں ہونا ضروری ہے عمل کا آغاز ماہ زلحج میں ہونا ضروری ہے عمل انتہائی سمپل ہے یعنی ہر نماز کے بعد پانچ نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس طرح چودہ دن میں ہمارے وہ پانچ نمازیں ہمیں پڑھنے کو ملیں گی جماعت کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ اگر جماعت کے ساتھ محروم ہیں پڑھنے سے خود پڑھتے ہیں تو بھی سواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں تو یہاں پر ہر نماز کے بعد آپ نے اسی مسلح پر بیٹھنا ہے وہاں سے اٹھنا نہیں ہے ہلنا نہیں ہے کہیں جانا نہیں ہے کچھ کھانا نہیں ہے کچھ پینا نہیں ہے اس کی یہ پابند ہے کہ پانچوں نمازوں کے بعد آپ کو اسی جگہ بیٹھ کر ہنڈرڈ ٹائم ہر نماز کے بعد ڈیلی پانچ سو مرتبہ ہو گیا پھر سنیے روزانہ ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ پڑھیں گے دودھ ابراہیمی جو کہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس کی اللہ پاک نے ہمیں ملت قرار دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابیکم ابراہیم جو آیت آتی ہے کہ آپ اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں یعنی کہ جتنی بھی ہمارے ہاں قومیں بستی ہیں امت محمدیہ میں جتنے بھی ملک ہیں قومیں ہیں یہ ساری ملت ہے کس کی ابراہیم کی اور انہوں نے ہی ہمارا نام مسلم رکھا ہے اسلام میں جو داخل ہوتا ہے اس کو مسلم کہا جاتا ہے اب یہ جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی یہ اس کے اول آخر ظاہر ہے گیارہ مرتبہ درود پاگ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہ ہے بزات خود درود پاگ لیکن عمل کے آغاز میں آپ کو ایک پو مٹھائی منگوانی پڑے گی عمل کے آغاز میں یعنی جزن آپ نے ارادہ کیا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمل ذلحج کی پہلی چودہ راتوں میں جو ہے وہ کر لیا جائے یکم ذلحج سے چودہ ذلحج تک اور چودہی کو پھر فاتحہ دلانی ہے اور شروع کرتے ہوئے عمل اس سے پہلے فاتحہ دلانی ہے فاتحہ کس طریقے سے دلانی ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جو ہے وہ اللہ پاک سے ارز کریں کہ اس کا جو سواب ہے میں حدیعہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں جناب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرنور کو خاطب نبی جین کو رحمت العالمین کو اور آپ کی آل اولاد کو سب کو میں یہ سواب اس کا پہنچا رہا ہوں اور اس کے بعد وہ جو شیرنی ہے مٹھائی ہو بچوں میں تقسیم کر دیں یا خود کھا لیں ایک پاو سفید شیرنی ہو برفی ہو قلاقند ہو یا اس قسم کی جیگر جتنی بھی مٹھائیاں ہوتی ہیں یہ ایک پاو ہونا چاہیے اور عمل کے اختتام پر بھی جب آپ عمل ختم کر چکے تو اس عمل کی فاتحہ دلانے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک پاو مٹھائی پر شیرنی تقسیم کر دی جائے اور اس کا جو سواب ہے جتنا بھی آپ نے عمل پڑھا ہے ظاہر ہے پندرہ دن آپ عمل پڑھیں گے تو دو مرتبہ تو آپ کو جمعہ راتیں اور جمعہ نصیب ہوں گے جس دن جو درود پاک ہے وہ ڈیریکٹ پیش کیا جاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے خاتون نبی جین ختم المرسلین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے ڈیریکٹ ہی پیش ہوتا ہے درود پاک اس کے علاوہ تو فرشتے اپنے خوانوں میں چادروں سے ڈھک کر ستاروں والے کپڑے لگا کر مزین کر کے درود پاک کو خوشبو میں موتر کر کے پیش کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کے فلانے امتی نے اتنا بڑا تحفہ پھیجا ہے اب اس کا سنیے کہ جو بھی سات ہزار مرتبہ ظل حج کے مہینے میں درود پاک پڑھتا ہے درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کے پچھلے گناہوں کی مخترت ہے اور اس کی آگے کی جو تین نسلیں ہیں پانچ نسلیں ہیں سات نسلیں ہیں تو اس کا جو ثواب ہے وہاں تک جائے گا اس کی برکت وہاں تک جائے گی آپ کا کوئی عزیز ہاسپٹل میں ہے آپ کا کوئی عزیز جیل میں ہے آپ کسی خرضے میں مبتلا ہے یا آپ کا کوئی ایسا نظام پھسا ہوا گورنمنٹ میں جو حل ہو کر نہیں دے رہا تو اس کے عامل بننے کے بعد درود ابراہیمی پر عمل کرنے کے بعد یعنی درود ابراہیمی کو پورا وہ کرنے کے بعد اس کا عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے ہر دفعہ گیارہ مرتبہ اکیس مرتبہ یا اکتالیس مرتبہ کام ہونے کی نیت سے کام ہونے سے پہلے پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی دعا جو بھی آپ کی حاجت ہو وہ تین مرتبہ مانگئے بس ان کوئی کہتا ہے کہ جی میرے سر میں درد ہے تو اس نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا پانی پہ پھوک کر پیا جا سکتا ہے ڈائریک دم کیا جا سکتا ہے کسی کے لئے غائبانہ دم کیا جا سکتا ہے کسی کی جوب کے لئے پڑھا جا سکتا ہے لیکن طریقہ یہی ہے کہ ون سٹنگ میں اکیس اکتالیس یا پھر ایک سو ایک دفعہ پڑھا جائے اور اس کی تعداد کی میں منع یوں نہیں کر رہا کیونکہ درود پاک ہے درود پاک تو خربوں میں بھی پڑھا جائے تو کم ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جن کے لئے رحمت العالمین کا ٹائٹل عطا فرمایا رب تعالیٰ نے تو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ جیسے آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ برکت عطا فرمائی دی ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی برکت عطا فرمائیے اور ان کے اوپر بھی ویسا ہی درود ہو جو ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے سب سے بڑے دوست تھے جن کی خاطر آپ نے جو ہے وہ آگے نمرود کو جو ہے وہ تھنڈا کر دیا تھا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا اس اس میں کلام پاک میں اس قدر ذکر آیا ہے اس قدر ان کے فضائل آئے ہیں یعنی کہ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو کس کس قدر انتہانات میں بھی ڈالا اور رہتی قیامت تک ان کا نام زندہ و چاوید رکھا تو درود ابراہیم کا میتھر آپ نے بہت آسانی سے سمجھ حیرتوں کے نئے جہان کھلتے چلے جائیں گے نئے دروازے نئے دریا کھلتے جائیں گے برکتوں کے تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے نہ صرف تمام گزشتہ رکے ہوئے کام پورے فرما دیں گے بلکہ آپ کی نسلوں میں رحمت ہو جائے گی جن بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں جو کہ آشکال بہت ہی زیادہ شادیوں کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا کی جی شادیوں کے لیے تو درود ابراہیمی شادی کے لیے اکسیر ہے کیونکہ یہ جوڑے والا درود ہے درود ابراہیمی امراض کے لیے اسپیشلی آرثرائٹس کے لیے اور شگر کے لیے اس کی درود پاک کی پڑھنے کی اتنی ترتیبات ہیں اتنے زیادہ ان کے جو ہیں وہ طریقے ہیں مدامت کروائی جاتی ہے بہت زیادہ پڑھوایا جاتا ہے باس سلاسل میں روحانی سلاسل میں درود ابراہیمی کے قدروں منزلت کاش اگر ہم سمجھ سکیں تو سمجھ لیں کہ ہم نہ صرف کہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے کچھ دیکھ کر جانے میں کامیاب ہو جائیں گے بلکہ ہم اپنی آقابت سب سے پہلے سماریں گے تو درود ابراہیمی کو بالکل نہ چھوڑیں ماہِ زلحج میں اسپیشل عمل دے رہا ہوں آپ کو جنوں نے رمضان المبارک مس کر دیا جن کا شابان مس ہو گیا جن کا رجب مس ہو گیا ان کے لیے اب موقع آ رہا ہے فائنلی جو آپ کو زلحج کے مہینے میں مہیا ہوتا جا رہا ہے زلحج کے مہا کے دو تین اور بھی عملیات ہیں اور بھی عمل ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن اس عمل کی اجازت جو ہے وہ عام ہے کوئی بھی امتی جو ہے وہ بغیر اجازت کے درود پاک پڑھ سکتا ہے سات ہزار دفعہ پڑھ سکتا ہے چودہ دن میں یعنی روزانہ پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد ایک سو بھی پانچ سو مرتبہ کسی بیٹھک میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ کچھ بھائی بہن جوبز پر ہوتے ہیں کچھ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو وہ لوگ نہیں پڑھ باتے تو ان کے لئے عرض ہے کہ وہ بھلے ایک ساتھ پڑھ لیں لیکن چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ پانچ سو کی تعداد پوری کرنا ضروری ہے لیکن یہ بھی نہ کیجئے کہ آپ دس دن میں ہی سات ہزار کی تعداد پڑھ لیں یہ تعداد کچھ سوچ کر متین کی جاتی ہے روزانہ پانچ سو مرتبہ تو مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو آنے تک اور رہتی کہنا تو تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں بہت زیادہ شکریہ